بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں بہت پاکستان سے آپ کا حوث محمد حقاش جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی یار کیا کریں آپ لوگ کومنٹس نہیں کرتے آپ کنجوسی کرتے ہیں پتہ نہیں اس کے کیا وجہ ہے کیا رضا ہے آپ کومنٹس دیکھتے ہیں تو یار کوئی نہ کوئی لاب تو ڈالی دیا کریں آپ پتہ نہیں آپ کیسے وجہ سے جنبول نہیں لکھتے اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھیں یار آج کی ویڈیو میں بات ہوگی جو اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی کنونشن ہوا فلسطین کی حوالے سے بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر موجود تھے اور مفتی منیب الرحمن بھی موجود تھے مفتی منیب الرحمن جیس طرح سے مشہور ہے کہ وہ چاہے سامنے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں جو کہتے تھے کہ نہیں آپ اعلان کرتے کہ رمضان کا جو عید ہے وہ نظر آگیا ہے رمضان کا جو چاند ہے وہ نظر آگیا ہے یا عید کا چاند جو ہے وہ نظر آگیا ہے تو آپ اعلان کر دیں نظر نہیں بھی آتا تھا وہ دباؤ ڈالنے والے مفتی منیب الرحمن ان کا جو دباؤ ہوتا تھا وہ جھوٹے کی نوک پر رکھتے تھے اور جو ایک اسلام کہتا ہے اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے تھے تو ان کو کیا کیا گیا ان کو روعت حلال کمیٹی کی چیرمن شپ سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد مولانا عبدالخبیر صاحب کو کیا کیا گیا وہ ہم پر لگایا گیا اور پھر وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کے ان کو ان بیچاروں کو کیونکہ وہ بادشاہی مسجد کے امام بھی ہیں اس طرح سے کوئی ان کے پاس ہوتا ہے ہو سکتا ہے میں یہ سوال کوئی غلط کہہ رہا ہوں لیکن ہے اس طرح ان کے پاس کسی سرکاری ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مسجد کے اندر کیا ہیں امام ہے سرکاری طور پر محکمہ ہے وہ مسجد ہے وہ شاید آپ جانتے ہیں تو آپ بھی تحصیح کر سکتے ہیں تو وہ ان کو پرچپہ لے کر دے دیتے ہیں اور وہ آگے پوری پاکستان کی چوبیس پچیس چھویس کروڑ کے عوام کے روزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور پیچھے عوام اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں چلو اس کو چھوڑتے ہیں مین بات کے مفتی منیبی رحمان صاحب نے کہا کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ وہ اجلاس نہیں ہے یا یہ اس طرح ان کے اجلاس نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے وہ چالیس مردہ گھوڑے وہ چالیس مردہ گھوڑے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے اجلاس بلاتے ہیں یہ وہ اس طرح کا رویتی یا علامتی اجلاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے اسرائیل کو جواب دینا چاہیے اسرائیل کے پاس جواب جانا چاہیے یہ کس نے کہا یہ مفتی منی پرحمان صاحب نے کہا اور مفتی منی پرحمان صاحب نے ایک ایک وہ لفظ جو سعید حسیند حضرت صاحب بولتے ہیں وہی وہاں پر جا کر بولا اور تحریک لبا ایک پاکستان کی ترجمانی کی ترجمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ترجمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک جماعت کا جو ایک علامیہ ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے جو بیانی ہوتا ہے نہیں بلکہ اس طرح کی ترجمانی کے جو آپ کا ایک نظریہ ہے جو آپ کا ایک ایڈیالوجی ہے کنسٹ ہے جو چیز بھی ہے انہوں نے وہ بیان کیا جیسے آپ کہتے ہیں یعنی جیسے علامہ صاحب صاحب نے بیان کیا کہ یہاں سے یہ جو OIC بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی متحدہ بنی ہوئی ہے یورپی یونین کے ٹکنوں پر یہ پلنے والے جو ہے ان سب کو جو ہے نا وہ بے نکاب کے کس نے کیا ہے وہ علامہ صاحب 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 رضوی صاحب نے کیا ہے اور ایسا کیا ہے کہ سپیچ کو دیکھ کر مزہ آ گیا میرا دناظرین دل خوش ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیونکہ مکتی منی برحمان صاحب نے میٹھی میٹھی رول بھی کی وہ کیسے کی وہ اس طرح سے کی کہ جو عالم دین بیٹھے ہوتے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن سے پہلا اسلام امن سے پہلا فلاں ہوا فلاں ہوا تو ان بیٹھ ہوئے علماء کرام کو بھی مفتی منی برحمان صاحب نے کیا کیا ہے بتا کے رکھ دیا ہے تن کے رکھ دیا ہے کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو حلت بیانی کرتے ہو یہ اسلام کا وہ کنسٹی نہیں ہے غزہ کے اندر بچے بوک سے مر رہے ہیں بمو سے مر رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان یعنی یہ ٹی ایل پی کا ایک مطالبہ تھا کہ پہلے دور میں جس طرح سے گروہ تیار ہوتا تھا گروپ وغیرہ تشکیل دیے جاتے تھے اور وہ پھر جا کر جن علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہوتے تھے وہ وہاں پر کیا کرتے تھے فائٹ بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گروپ پینل بنے جاتا تھا ڈاکٹروں کا جو وہاں پر جا کر زخمیوں کو دیکھوال بھی کرتے تھے اس طرح سے مفتی منی برحمان صاحب نے بھی مطالبہ کہ یہ لوگ آپ بھیجے یہ علامتی طور پر نہیں یعنی یہ جو کنمنچن ہوئے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی تو طاقت ہوگی نا جس طاقت نے علماء کرام کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا وہ طاقت کون ہو سکتی ہے وہ طاقت کوئی نہ کوئی تو ہو سکتی ہے اس طاقت کا تعلق بھی پاکستان سے یہ ہے تو اس طاقت کو بھی مفتی منی برحمان صاحب نے جواب دیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جو چمچے کرچے ہیں جو خوش آمد کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ان کو بھی جواب دیا ہے اور تحریک لبائک پاکستان کی وہاں پر جا کر ترجمانی جو کی ہے یہ ایسا سمجھ لے گئے خوبصورت انداز میں مفتی منی برحمان صاحب نے کی ہے جو مفتی منی برحمان صاحب سے توقع کی جاری تھی کہ مفتی منی برحمان صاحب نے جو ہے نا وہ اس طرح کا جو بیان ہے وہ دینا ہے وہ داغنا ہے اور انہوں نے وہ وہی کا وہی کیا انہوں نے یہ نہیں کیا تہر شرفی کی طرح کہ یہ جو وزیر آزم ہے کون سے وزیر آزم انوار اللہ کاکر صاحب اس کے جوتے پالش کرنے چاہیے یہ جواب دے انہوں نے کہا کہ نہیں یار اس پبلکٹوپ کو بھی جواب دینا چاہیے یہ جو پاکستان کے اندار اتنی عوام رہتی ہے یہ جو نارے لگاتی ہے فلسطینیوں کے نام پر ان کے اندر کتنی جذبیں فلسطینیوں کے لئے کچھ کرنے کا یہ تمام چیزیں مفتی منیب ورحمان صاحب نے بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اکٹھے جو ہوئے یہ ہمارا اکٹھا ہونا یہ وقت کا زیانی ہونا چاہیے یہ کوئی تماشا نہیں لگو ہوا بلکہ وہاں پر لوگ ٹڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں اسی طرح علمہ صاحب صاحب نے بھی کہا تھا کہ یار یہ جو مردہ چالیس ممالک ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آئے روز کیا کرتے ہیں اجلاس بلا لیتے ہیں کبھی کس کے نام پر کبھی کس کے نام پر اور جو نتیجہ نکلتے ہیں وہ صفر پرسنٹ صفر ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ کس نے کہا ہے یہ کہا ہے ناظرین مفتی منیب ورحمان صاحب نے اور اگر یہاں پر ساتھ سنجسہ موجود ہوتے ان کی کمی تو محسوس ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں اتنی بڑی عوام کم کا لیڈر اگر وہاں پر موجود ہوتا تو یہ حال جو ہوتا وہ کام جاتا اور پبلک سماتی بھی نہ اگر وہاں پر یہ اعلان ہوتا ایک دن پہلے یا ایک گھنٹہ بھی پہلے یا آدھا گھنٹہ بھی یا پندرہ منٹ بھی پہلے کہ اسلام آباد کے اندر یہ کنونشن ہو رہا ہے اور اس کنونشن کے اندر ساتھ سیند ریدیو صاحب کتاب کریں گے شرکت کریں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں اور میں یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اتنی پبلک جاتی اتنی پبلک جاتی کہ اس پبلک کو پھر روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ نممکن ہو جاتا اور وہ حال فل ہو جاتا جب اس فل حال کے سامنے اس بھڑے ہوئے حال کے سامنے ساتھ سیند ریزوی صاحب للکار رہے ہوتے تو اس کی جو گونج تھی اس کی گونج سے اس حال کی چھتیں بھی اڑ جانی تھی اور جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ کمرہان ہیں ان کی جو کچھ ہیں وہ پلٹ ہو جاتی پھر جو کچھ اثر پڑتا ہے لیکن جو کمی تھی مفتی منیبو رحمان صاحب نے وہ پوری کی ہے کرنے کی کوشش بھی کی ہے ہر بندے کا ایک سمجھانے کا سپیچ کرنے کا اپنے اپنے جو نمو ایک سٹائل ہوتا ہے ایک ایکشن ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور مفتی منیبو رحمان صاحب نے اپنے طریقے کے مطابق جو وہاں پر سپیچ کی لیکن ان کی سپیچ سننے کے قابل تھی انہوں نے تقریباً ٹویل منٹ کا یہ خطاب کیا اس سے پہلے تک عثمانی صاحب نے کیا ساجد امیر صاحب نے کیا سراج الحق صاحب نے کیا یہ تمام لوگ جو تھے وہ سپیچیں ہنکار رہے تھے اور ان کو روکا بھی گیا ایک مرتبہ وہ سوحیل وڑاج صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی بات پر ان کو روک بھی لیا تو یار روکنا نہیں چاہیے بلکہ آکھے جو بول رہے اس کو بولنے دیں کیونکہ وہ حق بیان کر رہے وہ حقیق قوم کو دکھا رہے وہ سچ قوم کو دکھا رہے اس کے حق اور سچ کے بتانے پر آپ لوگ اس کو روکے نا بحیثیت ایک صحافی کے آپ وہ چیزیں بیان کریں آپ کا کام ہے کہ آپ کے پاس وہ الیکٹرونک میڈیا کی طاقت ہے آپ وہ استعمال کریں آپ کے پاس پرینٹ میڈیا کی طاقت ہے جو صحافی حضرات ہیں آپ وہ استعمال کریں آپ کے پاس تو مواقع ہیں ہمارے پاس تو یہی شوشل میڈیا ہے ہم اس کے اوپر آپ کے سامنے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہاں پر کھل کر کرتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم چھپ کر بیٹھ گئے ہوں نہیں جب مشکل قیم آیا ہم نے اس وقت بھی یہ تمام چیزیں کور کی بیان کی جب نارمل ٹائم ہوتا ہے نارمل وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ چیزیں ہونے چاہیے آپ کسی کو روکنے کی بجائے حال کے اندر اس کے ساتھ کھنے ہوں اگر وہ حق بیان کر رہے اگر وہ سچائی بیان کر رہے اور وہ اپنی قوم کو اگر جگانے کی کوشش کر رہے تو پھر اس کے ساتھ آپ سٹینڈ لیں آپ بھی کھنے ہوں یہ چیزیں ہونے چاہیے یہ رضا ہونے چاہیے جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں ہم پھر کیا کہہ سکتا ہوں یہ تھی ناظرین ہمیں ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے اپنا خیار رکھے گا مجھے دوم میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیچوڈیو میں اللہ حافظ